بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور خبرناوے کے ساتھ مہمون روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں کراچی سے افسوسناک خبر اطلاعات کے مطابق صدر کے علاقے میں زوردار دھماکہ ایک شخص جانبہک جبکہ کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے دھماکے میں بہت سی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا بم ڈسپوزیبل سکارڈ، پولیس اور رینجرز کی نفری موقع پر پہنچ گئی پاکستان تحیق انصاف کی عوامی رابطہ مہم تیزی سے جاری کپتان کا آج مردان جانے کا پلان ہے جہاں وہ جلسہ عام سے خطاب اور کھلاریوں کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار کریں گے جلسے کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری اور ساری ہیں جبکہ جیلسے کی سیکیورٹی مکمل کر لی گئی ہے سیاستدانوں کی جانب سے کور کمانڈر پشاور پر تنقید پاک فوج کا شدید رد عمل ترجمان آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کور کمانڈر پشاور پر سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاسی قیادت کو چاہیے کہ متنازے بیانات سے اشتناب کریں مزید کہا کہ تمام تقرریاں میرٹ کے مطابق ہوں گی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا انتہائی نامناسب بات ہے ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے انہوں نے ملک کے سازش کی یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ملک کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرا دی ہم ایک ازاد ملک بن کے رہیں گے یا یہ امریکنوں کے غلاموں کی غلامی کرے گے میں کبھی ان چوروں کو ڈاکوں کو غلاموں کو کبھی قبول نہیں کروں گا ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان دو مہینوں میں تیس فیصد گر گئے ہیں ہماری سٹاک ایکسچینج ریچ ہے مہنگائی ہر چیز مہنگی بجلی مہنگی آگے مزید اور مہنگائی ہماری معاشرت نیچے جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے بتاؤ اٹک کے لوگو الیکشن کے اعلان تک ہماری تحریک جاری رہے گی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اٹک میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ جان کی قربانی دینے کیلئے تیار ہیں مگر امریکی غلامی کسی صورت قبول نہیں کہا ایک صدایافتہ شخص نواز شریف سے ہمارا وزیراعظم مل رہا ہے ملک کی بہتری کے لیے اس سے مشورے کیے جا رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے عاصف زرداری اب نیب اصلاحات کریں گے ہمارے یہاں جو اس ملک میں کرب ترین ٹولا دو بعد میں جن کو میں تھری سٹوچز کہتا تھا ایک تھا اس ملک کا اب میں کیا کروں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری ایک تو وہ تھا اور دو بھائی جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوا وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیرستہ پالش کرنے شروع کر دیتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کے اپنے سیاسی مخالفین پر تابر توڑ حملے جاری انہوں نے کہا کہ اس ملک کے کرب ترین لوگ ایک زرداری دو بھائی اور تیسرا فضل الرحمان ہے ایک بھائی باہر بیٹھ کر اداروں پر تنقید کرتا ہے دوسرا یہاں بوٹ پالش کرتا ہے پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے شک و شبہ سے ایک ریپیٹیشن جو ہے اس کی وہ فلولیس ہونی چاہیے یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے بائیس کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں نیا آرمی چیف وہ ہونا چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا اہل شخص کو افواج پاکستان کا سربراہ ہونا چاہیے تاکہ اسے سلوٹ کیا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ مختصر مدت کے لیے مخلوق حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فورن الیکشنز مانیں یا مارشل لوگ عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے مارشل اللہ کی دھمکی دی گئی بلاور بھٹو زرداری کے بیان نے ملکی سیاست میں حلچل مچا دی قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں پر حملے ہو رہے ہیں خود کو مقدس گائے سمجھنے والے عمران خان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں کہا پہلے اصلاحات ہوں گی پھر الیکشن انہوں نے سابق حکومت کے غیر آئینے اقدامات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا اگر بلاول آپ نے اندفلورد حل سے بات کی ہے تو آپ میں اتنی اخلاقی جررت ہونی چاہیے کہ اس وفاقی وزیر کا نام بتائیں کس نے آپ سے رابطہ کیا اور کس نے آپ کو یہ دھمکی دی قوم کو گمراہ مد کیجئے لوگ جانتے ہیں کہ آج آپ اور آپ کے بابا ملک کو اس حیجان کی قفیت میں مبتلا کرنے والوں میں سے ہیں دھمکی دینے والے سابق وزیر کا نام بتایا جائے تحریک انصاف کا بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ بی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول اخلاقی حمد کریں اور اس وزیر کا نام بتائیں جس نے انہیں دھمکی دی انہوں نے کہا کہ بلاور اور ان کے والد قوم کو گمراہ کر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو ایک ڈراما قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وزیر مارشاللہ کی دھمکی دے سکتا ہے اب انامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز